نواز شریف بھٹو کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ حامد بیر نے ویڈیو دکھا کر بغیر کچھ کہے بہت کچھ کہہ دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا پاکستان کے سابق صدر اور سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کو فانسی کی سزا سنائے جانے کے چوالیس سال بعد آج سپریم کورٹ کے ایک نو رکنی بینچ نے یہ کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو فیر ٹرائل نہیں ملا تھا حامد میر نے کہا آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو زبانِ قلق ہوتی ہے وہ نقارہِ خدا ہوتی ہے سپریم کورٹ کو تو چوالیس سال لگے ایک سچائی کا اعتراف کرنے میں لیکن پاکستان کے عام آدمی کو چوالیس سال پہلے سے پتا تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ نائم صافی ہوئی ہے حامد میر نے مزید کہا کہ آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ زلفقار علی بھٹو کے جو بہت سے سیاسی مخالفین تھے وہ ان کی فانسی کے کئی سال بعد تک یہ کہتے رہے کہ وہ پاکستان کے غدار تھے اور اب میں ایک ایسی ویڈیو دکھانے والا ہوں جس کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ بھٹو صاحب کی فانسی کے کئی سال بعد تک بھی ان پر تنقید ہوتی رہی اس ویڈیو کا کوئی غلط مطلب نہ لیجئے گا دیکھیں اور سنیں کون کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد حامد میر نے نواز شریف کی ایک پرانی ویڈیو چلائی جس میں نواز شریف زیاء الحق کے مزار پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ زلفقار علی بھٹو پاکستان کے غدار تھے حامد میر نے کہا کہ نواز شریف پہلے یہ کہتے تھے لیکن شاید آج نواز شریف کا موقف تبدیل ہو چکا ہے